انتہائی خوبصورت انوان کے تحت آج کی یہ بابرکت محفل جس میں آپ حضرات مخترم بھائی کی زبانی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے یارانے کی تعریف سماعت فرما چکے ہیں اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو عزتیں عظمتیں شان رفت اور بلندی تخلیق فرمائی اس کا مرکز ایک ہی ذات ہے اور اسی ذات کو آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بات ہم کرتے ہیں آل رسول کی یا بات کرتے ہیں اصحاب رسول کی تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر بات اصحاب کی نہیں اصحاب رسول کی ہے اور بات اصحاب رسول کی بھی نہیں بلکہ اصحاب محمد الرسول اللہ کی ہے جب بات کرتے ہیں آل رسول کی تو بات یہاں پہ آل کی نہیں آل رسول کی ہے اور آل رسول کی نہیں آل محمد الرسول اللہ کی ہے تو ذہن میں یہ بات پہلے ہی سے بٹھا لیجئے گا کہ جیسے رسولوں کی ذات میں میرے پیغمبر کی ذات کا سانی کوئی نہیں ایسے نبی پاک کی آل کا بھی زمانے میں سانی کوئی نہیں تو نبی کی جماعت کا بھی زمانے میں سانی کوئی نہیں خود محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات کا تعرف کروایا کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے مجھ محمد کو چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے گھرانے کو بھی چنا میرے یارانے کو بھی چنا جیسے کائنات میں جناب آدم کی علیف سلے کر جناب عیسیٰ کی یا تک سارے انبیاء مل بھی جائیں تو میرے پیغمبر سے بڑھ کر تو کیا نبی کے ہمسر بھی کوئی نہیں ایسے کائنات میں سارے انبیاء کے اصحاب مل جائیں تو پیغمبر کے اصحاب کا مقابلہ کوئی نہیں سارے انبیاء کی آل مل جائے تو محبوب پیغمبر کی آل کا مقابلہ کوئی نہیں اور اسی کو کہا دارلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب پہلی اینٹ رکھی تو اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روو محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اور حشر کاڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی جس کے ہاتھوں سے قوسر لٹایا گیا اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ حضرت ننوتوی کون ہیں جو دارلوم دیوبند کے بانی ہیں اور یہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ محاجر مکی کے اور حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ برے صغیر پاکستان و ہندوستان کا کوئی دیوبندی ان کا انکار نہیں کر سکتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا امداد اللہ محاجر مکی ہے اور ہندوستان پاکستان کا کوئی برے لیوی ان کا انکار نہیں کر سکتا کہ سارے برے لیویوں کا دادا یہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی ہے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ وہ ہیں اتنا بڑا خدا کا ولی پرے صغیر کی دھرتی پہ جس کے ستر خلفاء ہیں پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی نانوتوی کہتے ہیں اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ نے کہتے ہیں اور میرے بھائی یاد رکھئے گا کہ اللہ نے اپل و آخر خلیفہ وہ عطا کیا کہ پہلا خلیفہ یہ کہے کہ سب سے پہلے مشیط کے انوار سے نقش روو محمد بنایا گیا اور آخری خلیفہ گولڑا کی دھرتی پہ بیٹھ کے اعلان کرے کتے محر علی کتے تیری صلاح اے گستاق خیان کی تجار ملیاں اور یاد رکھئے گا کہ پیر محر علی شاہ رحمت اللہ نے کوئی عام ولی نہیں بلکہ ولیوں کا ولی سلطان الاولیاء جسے دنیا علایت کا آفتاب مہتاب کہے وہ پیر محر علی شاہ رحمت اللہ نے جن کو واصرہ ہند نے کہا تھا کہ حضور ملاقات کا ٹائم دیجئے فرمایا اگر ملنے کے لئے آئے تو فقیر کا دروازہ کوئی نہیں اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں چل کے ترے دروازے پر آؤں تو میں اپنے جوتوں کی توہین سمجھتا ہوں شاہوں کے دربار میں جانا وہ پیر محر علی شاہ رحمت اللہ لیکن جسے دجال قادیان غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ یوں کرتے ہیں آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھئے میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں زمانے کے سامنے پیش کر دیں گے زمانہ جس کی تفسیر کو آلہ کہے وہ بھی سچا اس کا مذہب بھی سچا خدا کے ولی نے مسکرا کے کہا تو اور قرآن کی تفسیر اگر زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کرا میں بھی کاغذ لے کرا ہوں تو بھی کلم لے کرا میں بھی کلم لے کرا ہوں تو بھی کاغذ پہ کلم رکھ دے میں بھی کاغذ پہ کلم رکھ دوں پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے ہاتھ میں بھی ہٹا لوں پھر تو بھی کلم سے کہے میں بھی کلم سے کہوں جس کے کہنے پہ کلم خود با خود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا اس کا مذہب بھی سچا ہے کسی نے کہا دیا حضور اتنا بڑا چیلنگ کر دیا کلم کیسے خود با خود قرآن کی تفسیر لکھے گا کرما میں نے دعویٰ خود نہیں کیا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والا محبوب پیغمبر میری پیٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے تھپکی دے کے فرماتے ہیں میرے علی کاغلز میں کلم رکھنا تیرا کام ہے تفسیر لکھوانا مدینہ والے کا کام ہے جس کو تھپکی دی امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدا کے ولی نے تھپکی دی وزیر آباد کی دھرتی پہ سونے والے مولوی زفر علی خان کو اور مولوی زفر علی خان وہ ہے اردو زبان میں بڑے لوگوں نے میرے محبوب پیغمبر پر ناتیں لکھی لیکن زفر علی خان کا ایک شیر سارے اردو ناتیہ کلام پہ بھاری ہے کہ زفر علی خان نے کہا تھا رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اور اسی کی تشریف توضیح یوں کرتے ہمارے پیر و مرشد علم علی شل حیدری کے شیر کا مطلب یہ ہے جیسا جمال و قمال والا اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو تخلیق کیا ایسا جمال و قمال اب مخلوق تو کیا خالق کے خزانے میں بھی کوئی نہیں اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے لیکن زمانے میں بھیجنے کے لئے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے عالی ہے وہ قالی قبلی والا ہے اور وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ وہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ آج غلط سے ہم یہ دور کیجئے اور میرے بھائی محبتیں بانٹیے محبتیں تب ہی بانٹی جائیں گی جب اپنے بڑوں کی محبتوں کو زمانے میں عام کریں گے اس مدنی کریم کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ محبوب پیغمبر کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے نظریہ کیا ہے تو ایک جملے میں یوں کہہ دیا جائے گا اگر محبت نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور اگر کوئی کہے اسی مدنی کریم کے بارے میں اپنے عقیدے کی وضحات کیجئے کھل دے بتائیے کہ مدنی کریم کی بارے میں آپ کا عقیدہ نظریہ کیا ہے تو محبوب پیغمبر کی شان کے بارے میں میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی خیالوں کی رنگی میں جنت نہ ہوتی ستاروں کے دلکش پسانے نہ ہوتے بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی جبینوں پہ نور مسرط نہ کھلتا نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی مسافر صدا منزلوں پہ بھڑکتے سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی پھولوں کا رنگی یہ پھیکا سے رہتا نصیمِ بہارہ میں نقت نہ ہوتی خدای کا انصاف خاموچ رہتا واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اس مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا کتنی بڑی طولت ہے کہ زفر علی خان نے یوہینی کہہ دیا کہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ آج موجودہ دور میں دھائی سو ملکوں میں ایک عرب ساٹھ کروڑ مسلمان اللہ کی دھرتی پر موجود ہیں اور ان مسلمانوں میں سارے کے سارے تیرے میرے جیسے نہ ہو بلکہ یہ سارے کے سارے میرے بھئی اللہ ان کو بایزید مستامی بنا دے جنیل بغدادی بنا دے پیران پیر بنا دے امام عاظب بنا دے احمد ابن حنبل بنا دے امام شافی بنا دے امام مالک بنا دے انہیں زمانے کا غوث کتب عبدال بنا دے ساری امت کو اللہ رب بولی جب ایک ایک ہزار سال کی زندگی عطا کر دے ہزار سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے اس ساری امت کی ایک ہزار سال کی نیکیاں ایک طرف اور علی کا لال حسین ابن علی یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں ایسا کہوں تو اللہ مرتے دم کلمہ نصیب نہ کرے کہ پوری امت کی نیکیاں ایک طرف اور حسین ابن علی ایک طرف نہیں میرے بھائی حسین ابن علی وہ ہیں سن چار ہجری کو مدینہ کی دھرتی پہ علی کے گھر میں نبی کا دوسرا نوازہ سجدنا حسین ابن علی پیدا ہوئے اور محبوب پیغبر کا نوازہ سج ایک سچ ہجری محرم کے مہینے میں کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوگئے ستاون سال کی زندگی ہے سجدنا حسین ابن علی کی سات سال گزارے میرے محبوب پیغبر کے سات پچاس سال نکال دیجئے وہ سات سال حسین ابن علی کے جو پیغبر کے سات گزارے وہ سات سال بھی نہیں سات مہینے نہیں سات ہفتے نہیں سات دن نہیں سات گھنٹے نہیں سات منٹ نہیں سات سیکنڈ نہیں وہ ایک لمحہ کہ آنکہ حسین کی تھی چہرہ حسین کے نانکہ تھا پوری امت کی تو نے دو عرب آبادی کی ایک ہزار سال کی ساری کی ساری عبادت ایک طرف حسین ابن علی کی ایک نظر وہ ایک طرف اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا چونکہ میرے بھئی ہمارے بزرگوں نے اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے تخیل کی پرواز نہیں ہے یہ عقیدہ ہے علماء اہل سنت والجماعت کا کہ دارلوم دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد وہ ہے جسے محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں اور محمود حسن دیوبندی وہ ہے چار لائنوں میں میرے پیغمبر کی وہ ناد لکھی تھی کہ فرزنت سیالکوٹ کلندر لہور حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ مجھ سے سعودہ کرنا چاہے میری چار لائنیں مجھے دے دیں اور میرے سارا کلام لے لیں کسی نے پوچھا وہ چار لائنیں کونسی ہیں کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا ہے کہ تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا توافقہ رہتے ہیں یہ دارلوم دیوبند کا شاگرد ہے جسے دنیا محمود حسن دیوبندی کہتی ہے اور اسی محمود حسن دیوبندی کے شاگردوں میں ایک وہ ہے جسے حسین احمد مدنی کہتے ہیں اسی مدنی کے شاگردوں میں ایک وہ ہے جسے قاضی زہد الحسینی اٹک کی دھرتی والا کہتے ہیں اور قاضی زہد حسینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شاہ نے صحابہ میں لکھا کہ امام الانبیاء مدنی کریم کی بارگاہ میں ایک معصوم سا یہودی بچہ کھیلنے آتا کچھ دن نہ آیا تو اللہ کی نبی نے پوچھا صحابہ بچہ کہاں ہے عرض کی یا رسول اللہ بیمار ہے فرمایا چلو میں اسی بچے کی طبیعت کا حال پوچھ کیا ہوں گا مدنی کریم یاروں کو لے کے یہودی کے گھر پوچھے بیمار بچے کا سر اٹھایا اپنی جھولی میں رکھا رحمت والی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری اور فرمایا بیٹا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں میں محمد خدا کا رسول ہوں یہ یہودی بچہ کبھی آمنہ کی لال کو دیکھتا ہے کبھی یہودی باپ کو دیکھتا ہے تو اس کے باپ نے کہا بیٹا جو کچھ آمنہ کی لال کہے اس کی بات کو تصنیب کر لے کہ ابباجان وہ رسول آپ یہودی مجھے جو کہتے ہیں ان کی بات کو تصنیب کر لو تو یہودی بولتا ہے کہ بیٹا آج تک میں نے آمنہ کی لال کا دیدار نہیں کیا تھا آج دیدار کیا ہے محمد مصطفیٰ کا تو دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے نورانی چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا بچے نے کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی اللہ کے نبی اٹھے مدنی کریم نے فرمایا صحابہ یہ میری چادر کفن میں شامل کر دینا اس کے غسل کفن کا انتظام کرو مدنی کریم کے صحابہ نے غسل دیا محبوب پیغمبر کے معصوم سے صحابی کو غسل دیا نبی کے صحابہ نے جنازہ پڑھایا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں اٹھا اٹھا کے اللہ کے لبی نے قبر میں اتارا ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے یہ معصوم سا دچہ وہ ہے جس نے نماز کوئی نہیں پڑھی سجدہ کوئی نہیں کیا سجدہ کوئی نہیں دیا خیرات کوئی نہیں دی حج کوئی نہیں کیا عمرہ کوئی نہیں کیا جہاد نہیں کیا ایک دامن میں نیکی ہے اور وہ نیکی کیا ہے وہ نسبت رسول کی نیکی ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں مدنی قریب کا دیدار کیا ہے زمانے بھر کے قیامت تک کے سارے ولی ایک طرف صحابی رسول کی ایک نظر ایک طرف